بسم اللہ الرحمن الرحیم انوانی کتاب اسلام میرے مورسوں کا مذہب اگر انسان کی مذہبی امنگوں کے سرچشموں کو تلاش کرنا ہے تو وہ اس شے میں ملیں گے جسے آج سائنس کہا جاتا ہے جن لوگوں نے دیو مالا اور قدیم ترین نفسیات کا متعلقہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جادو نے اپنی گونہ گون شکلوں میں قدیم انسان کے اندر خیالات کے نو بنو سلسلے پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے اس نے ان مظاہر فطرت کی اپنے نزدیک ایک عقلی توجیب پیش کی جو اس کے گردو پیش پھیلے ہوئے تھے وہ اس بات کو بالکل معقول سمجھتا تھا کہ یہ مظاہر اور واقعات مثلاً سورج کا نکلنا اور ڈوبنا موسموں کا بدلنا کلیوں کا کھلنا پھلوں کا پکنا اور بعد و باران سب کچھ دیوتاؤں اور آلہ ہستیوں کے قبضہ و اختیار میں ہے قدیم اہد کا مذہبی تجربہ اور سائنسی استدلال دونوں جادو اور سہرکاری کی صورت میں ایک دوسرے سے منسلک تھے اس طرح ایک ہی وقت میں انسان نے محسوسات کی اس دنیا میں جو تجربات حاصل کیے اور ان تجربات کے ساتھ ہی ان کی توجیہ اور تطبیق کے سلسلے میں جو ذہنی کاوشیں انجام دیں انہوں نے مل کر سائنس اور مذہب دونوں کو جنم دیا یہ دونوں اہد ماں قبل تاریخ اور زمانہ قدیم میں ایک دوسرے سے وابستہ رہے اور جن ابتدائی شہنشاہیتوں کا ہمیں علم ہے ان کے دور میں بھی یہی صورت رہی اس وقت اصل مذہب یعنی پروٹو ریلیجن اور اصل سائنس یعنی پروٹو سائنس کو ایک دوسرے سے جدہ کرنا مشکل تھا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے جس طرح دو ندیاں جو کبھی مل جاتی ہیں اور کبھی الہدہ ہو جاتی ہیں مگر ہمیشہ پہلو با پہلو بہتی رہتی ہیں اس وی دور کے آغاز سے پہلے یونانی اور رومی فکر و ثقافت اور قدیم ایرانی اور ہندو فلسفے کا پس منظر یہی رہا ہے لیکن ارستو نے ان معقولات اور تصورات کو متعرف کرا کی جو خالصتاً مطابق عقل تھے اور مذہبی دہشت اور سریعت کی ان علامتوں کو دور کر کے جو افلاتون تک کے یہاں نمائان ہے اس اختلاط کو زیادہ سائنسی رنگ دیا رومی سلطنت اور تہذیب کے اس عظیم و زخیم نظام کے زوال پر جسے رومی قوانین اور نظم و نسخ نے اتنی صدیوں تک برقرار رکھا تھا یورپ پر دور ظلمت چھا گیا ساتویں صدی اسوی میں روحانی اور عقلی غرض دونوں دائروں اور حلقوں میں انسانی استعداد اور شوقی مہمات و انکشافات نے ایک تیز رفتار اور شاندار ترقی کی یہ ترقی عرب میں شروع ہوئی میرے مقدس مورس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ابتدا فرمائی اور اس میں قوت و حرکت پیدا کی ہم اس ترقی کو اسلام کے نام سے جانتے ہیں اس کے اثر و نفوس کی لہر عرب سے چل کر بے حد تیزی اور توانائی کے ساتھ شمالی افریقہ اور وہاں سے سپین تک جا پہنچی عظیم مسلم فلسفی ابن رشد نے جسے یورپ میں ایوی رویس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انسان کی قابل فہم تجربے کی دو قسموں کے درمیان بڑی وضاحت کے ساتھ ایک عظیم فرق قائم کیا ہے ایک طرف تو فطرت سے متعلق ہمارا تجربہ ہے جو ہمیں اپنے حواظ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جہاں سے ہم میں اشیاء کے شمار اور پیمائش کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس صلاحیت کے ساتھ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں جنہیں یہ صلاحیت نئے امور اور نئی توجیحات کی صورت میں لے کر آتی ہے اور دوسری طرف ہمارا وہ فوری اور داخلی تجربہ ہے جو نسبتاً زیادہ حقیقی شئے سے متعلق ہوتا ہے اس تجربے کا ہماری فکر اور ذہنی عمل پر بہت ہی کم انحسار ہے بلکہ یہ ہم کو براہ راست حاصل ہوتا ہے میں اسے مذہبی تجربہ کہتا ہوں چونکہ ہمارا دماغ مادی ہے اور اس کے افعال اور افعال کے تمام نتائج مادی ہے اس لیے ہم جب بھی کسی خیال یا روحانی تجربے کو الفاظ کی ذریعے ظاہر کرتے ہیں تو دماغ کی یہ مادی ساخت آلہ اور ماورائی ادراک روحانی تجربے کو بھی لازمان ایک مادی شکل دے دیتی ہے مگر انسان ان لوگوں کے بلا واسطہ اور داخلی تجربات کا معروضی طور پر متعلق کر سکتا ہے جنہیں مادی وسیلے کے بغیر روحانی روشنی حاصل ہو چکی ہے کہا جاتا ہے کہ ہم خدا میں رہتے ہیں خدا میں حرکت کرتے ہیں اور ہمارا وجود خدا میں قائم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیال قرآن مجید میں اکثر ظاہر کیا گیا ہے ان الفاظ میں نہیں بلکہ اسی طرح کے خوبصورت مگر زیادہ موزون الفاظ میں لیکن جب ہم اس قول کے معنی سمجھ لیتے ہیں تو دراصل خود کو براہ راست تجربے کی اہلیت کا اتیہ حاصل کرنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں فارسی کے عظیم شاعر رومی اور حافظ نے ہمیں اپنے اپنے انداز میں بتایا ہے کہ بعض افراد تدقی کی ایسی فطری اور روحانی صلاحیتیں اور امکانات لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں اس عظیم ہماگیر اور ہماسوز محبت کا بلا واسطہ تجربہ ہوتا ہے جو حقیقت کا انسانی روح سے تعلق قائم کرتی ہے حافظ نے کہا ہے کہ عیسیٰ مسیح ایسے افراد اور صوفیہ مثلا منصور حلاج با یزید اور دیگر حضرات عظیم تر عشق کی روحانی طاقت رکھتے تھے اور یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اس طاقت کا مالک بن سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ کو حاصل تھی بشرتے کہ وہ روح قدس جو ہمیشہ موجود ہے ہمیں وہ روحانی روشنی عطا فرما دے لیکن انسانوں کی وسیع اکثریت کے لیے یہ عظیم تر عشق عملاً ممکن چیز نہیں ہے بہرحال ہماری زندگی میں اس کی عدم موجودگی سے جو کمی واقع ہوتی ہے ہم اسے دنیوی افراد انسانی سے محبت کر کے پورا کر سکتے ہیں اس سے ہمیں ایک حد تک وہ روشنی مل جائے گی جو روح قدس کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی جو لوگ اس دنیوی اور انسانی محبت کو جاننے اور محسوس کرنے کی سعادت اور خوشبختی سے بہرور ہیں انہیں تشکر اور امتنان کے ساتھ اسے لبیک کہنا اور ایک رحمت شمار کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اسے اپنی لیے مایہ فخر و ناس خیال کریں مجھے پورا یقین ہے کہ انسان ایک حد تک عالی تجربہ کی استعداد ضرور حاصل کر سکتا ہے اس طرح کہ وہ اس مادی دنیا میں اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے لیے مکمل طور پر وقف کر دے اس طرح خالص دنیوی نکتہ نظر سے اور کسی عالی روحانی زندگی کا ادراک کیے بغیر ہماری عرضی روح ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ اس زندگی کی تمام دولتیں اور وہ تمام چیزیں جو شہرت مال و ذر اور صحت سے حاصل ہوتی ہیں اس خوشی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو محبت کے باعث وجود میں آتی اور باقی رہتی ہے محبت جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے ہم جب اپنے ساتھیوں اور دوستوں میں بیٹھے ہوں اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالے تو اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس عظیم نعمت و رحمت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح انسانی محبت کی خوشیاں ان سب مسررتوں سے سبقت لے جاتی ہیں جو دولت اور طاقت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں اسی طرح وہ عظیم تر روحانی محبت اور روشنی جو حقیقت کی براہ راست تجلی کے آلہ تجربے کا سمرہ اور خدا کا عطیہ اور اس کی رحمت ہے ان تمام کیفیتوں اور لذتوں سے سبقت لے جاتی ہے جو بہترین اور خالص ترین انسانی محبت سے حاصل ہوتی ہیں ہم سب کو اس عطیہ اور نعمت کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اب مجھے یقین ہے کہ انسان اسلام خدا کے اس نظب العین کے ذریعے جو مسلمانوں نے پیش کیا ہے یہ بلاواستہ تجربہ حاصل کر سکتا ہے یہ تجربہ جس کی تشریح الفاظ کے ذریعے نہیں کی جا سکتی لیکن جو انسان کے لیے قطعی اور یقینی امور میں سے ہے میں نے اس قسم کے تجربے پر غیر مسلموں سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ بدمت کے پیرووں برامنوں زرطشتوں اور عیسائیوں کو میں نے شاید سوائے اسپنزا کے یہودیوں کے متعلق اکثر یہی سنا ہے یہ براہ راست صوفیانہ تجلی حاصل ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خود مجھے ایسے روحانی اشراق اور عرفان کے لمحات حاصل ہوئے ہیں جن کا علم دوسروں تک نہیں پہنچایا جا سکتا اس لیے کہ یہ ایک وحبی شیح ہے اکتصابی نہیں میں نے ایک خاص حد تک پایا ہے کہ قرآن کریم کی مندرجہ زیل آیت نے اگر اسے اس کے خالص غیر مادی مفہوم میں سمجھا جائے مجھے اور دوسرے مسلمانوں کو بڑی مدد دی ہے اور بڑی بصیرت عطا کی ہے میں اس آیت کے تمام پڑھنے والوں کو متمبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مادی اور تنقیدی انداز نظر کو ایک ایسی چیز کے بارے میں جو علامتی اور تمثیلی ہے لغوی اور لفظی تشریحات کی اجازت نہ دیں میں میں ہر قاری سے خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس آیت کی روح کو پوری طرح قبول کریں ترجمہ آیت اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک تاق ہے جس میں ایک روشن چراغ ہو اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو اور قندیل گویا ایک جب مگاتا ہوا روشن ستارہ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جائیں جو نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں اس کا تیل بغیر آگ کے چھوے آپ ہی آپ روشن رہتا ہے یہ نور علیہ نور ہے خدا اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے حوالہ قرآن سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کی آیت نمبر پینتیس اپنے ذاتی عقائد کے اس مختصر بیان کے بعد اب میں حد تل مقدور اسلام کی مختصر اور غیر نزائی تشریف تعبیر پیش کروں گا جو آج کل سمجھی اور بڑھتی جاتی ہے نوے انسانی کی موجودہ حالت اپنے تمام خطرات اور مبارزت طلبیوں کے باوجود یقیناً یہ امکان بھی رکھتی ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان نہ صرف مادی امن قائم ہو بلکہ اس زمین پر خداوندی امن اور سکون کا قیام عمل میں آئے اس کوشش میں اسلام اپنا مفید اور تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے اور اسلامی دنیا مضبوط اور توازن قائم رکھنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے بشرتے کہ اس کو حقیقی معنوں میں سمجھا جائے اور اس کی روحانی اور اخلاقی طاقت کو تسلیم کیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے اس لیے میں اسلام کے بنیادی اصولوں کا ایک مختصر مگر واضح خاکہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا ان بنیادی اصولوں سے میری مراد وہ اصول وہ طرز زندگی اور وہ عرقان دین ہیں جو مسلمانوں کے تمام فرقوں میں مشترکہ طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں اس لیے پہلے میں وہ اسلامی عقائد پیش کروں گا جو سنیوں کی وسی جماعت اور شیعوں کے درمیان مشترک ہیں اس طرح اس عقیدے کو جو ہم سب کو بحیثیت مسلمان متحد کرتا ہے حد تل مقدور واضح کر دینے کے بعد میں شیعی عقائد کا مختصر خاکہ پیش کروں گا اور شیعوں کی اسمائیلی شاخ کے مخصوص عقائد بیان کروں گا جس کا میں امام ہوں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بنیادی تصورات اگرچہ سب مسلمانوں میں تسلیم کیے جاتے ہیں مگر اسلام میں اختیار متلق کا کوئی سرچشمہ وجود نہیں رکھتا اور نہ اس کا پہلے کبھی وجود رہا ہے ہمارے ہاں عقیدے کو منظوری کے واسطے پیش کرنے اور اس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے رومن کیتھلک کی طرح کا کوئی پاپائی نظام نہیں پایا جاتا نہ ہمارے ہاں انتالیس اصول کا کوئی وجود ہے جو کلیسہ انگلستان کی اعتقادی حیثیت متین کرتے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ سوالاللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کے دو سرچشم حاصل تھے ایک دینی جسے ان کے زندگی میں جوہری حیثیت حاصل تھی اور دوسرا دونیوی جو آن حضرت سوالاللہ کے زندگی کے حالات و واقعات اور خدا کے ودیت کردہ دینی اختیار سے منسلک ہو گیا تھا سنی مسلک کے مطابق جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے رسول اللہ سوالاللہ علیہ وسلم کا مذہبی اختیار ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنے دونیوی اقتدار کا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا سنی تعلیمات کے مطابق رسول سوالاللہ کے وفاداروں صحابیوں اور ایمان رکھنے والوں نے ابو بکر کو ان کا خلیفہ اور جانشین چن لیا مگر ابو بکر نے صرف ملکی اور غیر دینی منصب اختیار کیا یہ اختیار کسی کو حاصل نہ تھا کہ وہ اس مذہبی فضیلت کا جانشین بنے جو براہ راست خدا کے الہام اور وحی پر منصر تھی کیونکہ رسول سول اور قرآن نے خطعی طور پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ محمد سول خدا کے آخری رسول ہیں پس سنی کہتے ہیں کہ پوپ کی طرح کا کوئی منصب متین کرنا ممکن کہ وہ قرآن سنت رسول سول اور احادیث کی تشریح کریں نہ صرف اسلام کو سمجھ نے کے لئے بلکہ اس کے ارتقاء کو صدیوں تک یقینی بنانے کے لئے خوش قسمتی سے قرآن نے خود اس کام کو آسان کر دیا ہے کیونکہ اس میں کتنی ہی ایسی آیتیں ہیں جو بتاتی میں خطاب کرتا ہے اس طرح قرآن نے ہر قسم کی تفسیر و تعویل کے امکانات کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے اور کوئی مفسر اور تعویل کرنے والا کسی دوسرے کو غیر مسلم ہونے کا الزام نہیں دے سکتا اسلام کے ایک بنیادی اصول کا کہ قرآن تشبیحی تعویل و ہے کہ ہماری مقدس کتاب خارجی اثرات کے تحت آئد ہونے والے ذہنی احوال و حدود کے مطابق ہر صدی میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرنے اور ان کے خیالات کو روشن کرنے کے قابل رہی ہے یہ بات مسلمانوں میں بڑی وسیع القلبی پیدا کرتی ہے کیونکہ کسی سخت اور خوش قسم کی تعویل نہ ہو سکنے کی وجہ سے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس دعا میں شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ قادر مطلق اپنی بے قرآن رحمت سے عقیدے کی اس غلط تعویل کو معاف فرمائے جو نواقفیت اور غلط فہمی کی وجہ سے ہو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے میرا تعلق ہے اور نہ شیعہ اقائد نہ مجھے اسلامی تصوف کے اس مقتبہ فکر پر کچھ کہنا ہے جس سے جلال الدین رومی اور بائزید بستانی ایسے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور نہ ان چند جدید سنی مفسروں کے خیالات پیش کرنے ہیں جو بعض عیسائی فرقوں کی طرح قرآن میں ایسی لفظی ہدایت تلاش کرتے ہیں جیسی مسکورہ فرقوں کے عیسائی اہد نامہ قدیم اور اہد نامہ جدید میں تلاش کرتے ہیں بلکہ میں سننی فکر کے اس خاص اور مرکزی بہاؤ کے متعلق کچھ بتاؤں گا جس کا سرچشمہ غزالی رحمت اللہ کے قائم کردہ مکتبہ فکر میں ملتا ہے اور جس کا اثر اور جس کی تعلیمات صدیوں تک جاری رہی ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ نوے انسان کو مشیعت الہی کا یہ آخری اور قطعی ظہور کیوں عطا کیا گیا اور اس کے اسباب کیا تھے تمام اسلامی مکاتب فکر اس بات کو بنیادی اصول تسلیم کرتے ہیں کہ صدیوں تک حضرت محمد صلی اللہ کی ولادت سے ہزار سال قبل مختلف زمانوں میں دنیا کی ان قوموں کے درمیان ہدایت کے لیے پیغمبروں کا ظہور ہوتا رہا ہے جو ذہنی طور پر اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اس پیام کو سمجھ سکیں یہ پیغمبر رحمت الہی سے منور تھے اس طرح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور بنو اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم السلام کو اسلام تسلیم کرتا ہے در حقیقت مسلمان صرف اسرائیلی پیغمبروں ہی تک خود کو محدود نہیں رکھتے بلکہ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسے پیغمبر آتے رہے ہیں جو خدا کی طرف سے فیضان یافتہ تھے مثلا گوتم بد شری کرشن شری رام ہندوستان میں سقرات یونان میں چین کے دانشمند اور ان کے علاوہ ان قوموں اور تہذیبوں کے بہت سے عارف اور ولی جن کا ہمارے پاس کوئی نشان محفوظ نہیں رہا غرض انسانی روح کو کسی وقت بھی ایک خاص طور پر ہدایت یافتہ پیغمبر کے بغیر نہیں چھوڑا گیا ان پیغمبر پر اس روح کی طرف سے الہام ہوتا رہا ہے جو دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے اسے گھیرے ہوئے ہے اور جو ہما کائنات ہے پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ کی پاس خدا کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو اس سلسلے میں اسلام کا جواب بہت مختصر اور واضح ہے یہودی وحدانیت میں اپنی عظیم روحانی قوت کے باوجود دو ایسی خصوصیتیں باقی رکھی ہیں جو اس کی وحدانیت کو اسلامی وحدانیت سے بنیادی طور پر مختلف کر دیتی ہیں خدا تمام باتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے لیے ایک قومی اور نسلی خدا بن کر رہ گیا ہے اور اس کی شخصیت اس کے عالی مظاہر سے جو کائناہ کی صورت میں جلوہ گر ہیں بلکل جدا ہو گئی ہیں ہندوستان اور چین ایسے دور افتادہ ملکوں میں عقیدہ توہید کی خالص شکل شرک یعنی پولی تھی ازم بد پرستی یعنی آئیڈلیٹری اور کسرت پرستی یعنی پینتھیزم کی وجہ سے ایسی خراب ہو چکی تھی کہ اسے الہاد یعنی ایتھیزم سے ممیز نہیں کیا جا سکتا تھا یہ مقبول اور افسانوی مذاہب سچی اور قطعی توہید سے پیدا ہونے والے مذہب سے بہت کم مشابہت رکھتے تھے مسیحیت نے مسلمانوں کے لیے اپنی قوت اور مانویت ظاہل کر دی تھی اس لیے کہ اس نے اپنے عظیم اور عالیشان بانی کو انسانی حیثیت میں نہیں بلکہ خدا کی حیثیت میں دیکھا جو انسان کی شکل میں متجسم ہو گیا ہے چنانچہ اس بات کی قطعی ضرورت پیش آئی کہ محمد صلیم جو دوسروں کی طرح ایک انسان تھے اس تعلق کے بارے میں وہی نازل ہو جو ذات باری کو اپنی خلق کردہ کائنات سے ہے اس طرح انسان نے جب ایک بار جوہر وجود کو سمجھ لیا تو چونکہ وہ خود اپنی روح کی قدر وں کی مت جانتا ہے اس لیے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے جو کائناتی روح کی طرف سے اس کی جزوی اور انفرادی روح کی مسلسل رہنمائی کرتا رہے اور اسے اس کائناتی روح سے ملا دے جس کے غیر محدود مظاہر میں سے ایک مظہر وہ کائنات ہے جسے ہم اپنی محدود نگاہ سے اپنے محدود کے مطابق دیکھ پاتے ہیں پس اسلام کے بنیادی اصول کی یہ تعریف ہو سکتی ہے کہ وہ یک حقیقت یعنی مونو ریالزم ہے نہ کہ یک وحدانیت یعنی مونو تھیے زم مثال کے طور پر ہر اسلامی عبادت کے اس افتتاہی اعلان پر غور کیجئے اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس اعلان کا دوسرا لفظ اللہ کی خصوصیت کو ایک ایسے منشاہ اور مصدر سے مشابہ کر دیتا ہے جو ہر شئی کو محیط ہے اور جو لا نہایت مکان و زمان کائنات حیات روح اور تمام قابل تصور فائل اور منفع قوتوں کو وجود ملاتا ہے امام حسن نے خدا اور کائنات کے اسلامی نظریے کی ایک تشبیح کے ذریعے تشریح کی ہے یہ تشبیح سورج اور اس کے عقص کی ہے جو کسی چشمے یا طالب میں پڑھ رہا ہو ظاہر ہے کہ چشمے میں سورج کا عقص یا اس کی شبیح موجود ہوتی ہے مگر کتنی بے مایہ اور کس قدر کم حقیقی یہ مشابہت کتنی حقیر اور کمزور ہے جو اس غیر واضح عقص اور اس عظیم و درکشان قررہ شمسی کی سفید و گرم روشنی کے درمیان ہے اللہ سورج ہے اور کائنات جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں اپنی تمام تر وسط اور زمان اپنی تمام تر قوت کے ساتھ چشمے کے آئینے میں وجود مطلق کا عقص ہے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہودی تصور آفرنش اور اسلامی تصور آفرنش میں بنیادی فرق ہے اسلامی تصور کے مطابق تخلیق ایک وقت معین میں کسی منفرد عمل سے عبارت نہیں بلکہ وہ ایک دائم اور مسلسل واقعہ ہے اور خدا ہر ہستی کو اپنی مشیت اور خیال کے ذریعے ہر آن سہارہ دیے رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے اس کے ارادے اور خیال کے ماورہ کچھ بھی نہیں ہے وہ چیزیں بھی نہیں ہے جو ہمیں قطعی طور پر بدہی معلوم ہوتی ہے مثلا مکان اور زمان اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور کائنات وجود میں آجاتی مظاہر مشیعت الہی کے شاہد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس فرق کی پوری وضاحت کر دی ہے جو ایک طرف تو اسلام کے نظریہ وحدت الہی اور وجود باری کے ان تصورہ کے درمیان پایا جاتا ہے جو اہد نام قدیم پر مبنی ہیں اور دوسری طرف ہندی مذاہب اور زرطشتیت کے ہما اوستی اور سنوی نظریہ کے درمیان پایا جاتا ہے لیکن حقیقت مطلق کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد کہ کائنات حوادث کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو ارادہ الہی کے مطابق ہے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک اخلاقی زابطہ ہو ایک ایسا زابطہ عمل جو ہمیں اس غائط اور نظب الائین تک پہنچا سکے جس کا خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اب ہمیں انسان کے ان فرائض کا مطالعہ کرنا چاہیے جنہیں مسلمانوں کی اکثریت آیات قرآنی اور سنت نبوی کی روح سے مانتی اور جانتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے اسلام میں پادریوں اور راہبوں کا وجود نہیں ہے اور نہ اعتراف گناہ کی رسم پائی جاتی ہے پس خدا ہی سے براہ راست گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے جو آدمی شادی نہیں کرتا ہے جو پیدرانہ ذمہ داریاں قبول کرنے سے انکار کرتا ہے جو شادی کے ذریعے ایک گھر بنانے اور خاندان قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے اس کی سخت مضمت کی جاتی ہے اسلام میں انتہائی ترک دنیا اور ترک لذات و تعلقات نہیں ہے نہ کوئی روحبانیت ہے فاقر کشی کر کے جسم کو گھولانا نہیں ہے اس کے علاوہ جسم کو مطی بنانے کے لیے کسی قسم کے جسمانی تکلیف پہنچانا کوڑے مارنا نہیں ہے اسلام کے نزدیک ایک صحت مند انسانی جسم ایک ایسا آتش قدہ ہے جس میں روح مقدس کا شولہ فروزان رہتا ہے اس لیے وہ اس عزت و حرمت کا مستحق ہے کہ اقل مندی اور حفظان صحت کے اصولوں کے تحت اسے صاف اور صحت مند رکھا جائے عبادت کرنا روزانہ کے فرائز میں داخل ہے وہ انسانی جسم کی چنگاری کا اس آلنگیر شولے سے براہ راست تعلق پیدا کرنا ہے سال میں ایک مہینے کی روزادائی جو بالکل قابل فہم ہے جسم کی تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے بشرتے کہ اس سے صحت پر برا اثر نہ پڑے اس تربیت کے ذریعے جسم تمام ناپاک خواہشوں کو ترک کر دینے کی استعداد حاصل کرتا ہے زناکاری شراب خوری غیبت اپنے حمزائے کا برا چہنا ان باتوں کی خاص طور پر سختی سے مضامت کی گئی ہے تمام آدمیوں کو خواہ وہ امیر ہو یا غریب مادی اور ذاتی طور پر ضرور ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے قواعد کی تفصیلات میں اختلاف سہی لیکن مسلم برادری میں عالمگیر سب تسلیم کرتے ہیں یہ برادری قطعی اور مکمل ہے اور اس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں کالے گورے پیلے اور گندمی سب انسان جسمانی اعتبار سے اولاد آدم ہیں اور اپنے اندر نور الہی کی چنگاری رکھتے ہیں ہر آدمی کو حد تل امکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جنگاری بجھنے نہ پائے بلکہ ترقی کر کے اس نور کامل کے درجے تک پہنچ جائے جس کا تصور رسول اسلام نے بستر مرک پر اپنے آخری کلمات میں ظاہر کیا تھا اور جو اس مبارک حالت کا تصور تھا جسے انہوں نے واضح طور پر اسلام کے ماننے والوں کا عدل الہی پر عقیدہ ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ قضاء و قدر اور حریت ارادہ ایسے عظیم مسائل کا حل اس سمجھوتے میں ہے کہ خدا جانتا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے مگر انسان اس کے کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہے جنگ و جدال کی مضمت کی گئی ہے امن عالم گیر ہونا چاہیے اسلام کے معنی ہے سلامتی اور امن و امان یعنی بندوں پر خدا کی امان اور بندوں میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی روش سود خوری مضموم ہے مگر ہر قسم کی آزاد اور دیانت دارانہ تجارت اور ذراعت کی حمد ابزائی کی گئی ہے کیونکہ ان سے خداوندی خدمت کا اظہار ہوتا ہے اور ان جائز پیشوں کے جاری رکھنے اور ان کو ترقی دینے پر انسان کی فلاہ و بہبود منصر ہے سیاسیات کے نقطہ نظر سے عوامی طرز حکومت سب سے زیادہ مناسب اور صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اسلامی ممالک میں جہاں مطلق الانان بادشاہتیں رہی ہیں اور تمام اختیارات بادشاہوں کی ذات میں مارکوز رہے ہیں وہاں بادشاہ کے انتخاب کو ہمیشہ ایک بیجان طریقہ کار کی حیثیت حاصل رہی ہے جس نے محض قوت اقتدار پر قبضہ جمانے کا قانونی جواز پیدا کیا ہے موت کے بعد عدل الہی انسان کی ایمان عبادت اور اعمال کا جائزہ لے گا جو منتخب بندے ہیں انہیں دوامی زندگی اور تجلی الہی کی روحانی خوشی حاصل ہوگی جو گناہگار ہیں ان کے لئے جہنم ہے جہاں وہ افسوس کے ساتھ جلائی جائیں گے کیونکہ وہ اس بات سے بے خبر رہے کہ رحمت خداوندی کی برکتوں اور بخششوں کا استحقاق کس طرح حاصل کیا جائے اسلامی نظریہ دوسرے بڑے مذاہب سے زیادہ آگے جاتا ہے چونکہ وہ تمام موجودات میں وہ مادہ ہو ہیوانات ہوں درات ہو یا خود مکان روح کی موجودی کا اعلان کرتا ہے خواہ اس کا وجود کتنا ہی خفیف اور ابتدائی حالت میں کیوں نہ ہو ہر فرد ہر سالمہ اور ہر ایٹم خدا کی قادر مطلق روح سے اپنے طور پر ایک روحانی تعلق رکھتا ہے مگر مرد اور عورت چونکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اس لیے وہ ان دوسری بے شمار موجودات سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اسلام فرشتوں کا وجود تسلیم کرتا ہے یہ وہ عظیم ارواح ہے جو انسانی روح کے عالی ترین درجات تک بلکہ اس سے زیادہ ترقی کر چکی ہیں وہ ان قوتوں کا مرکز ہیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں اسلام عیسائیت کی حد تک نہ جاتے ہوئے ارواح خبیصہ کو تسلیم کرتا ہے جو اپنی پوشیدہ ترغیبات کے ذریعے ہمیں نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اس صراط مستقیم سے ہٹانے کی اپنے سب سے زیادہ خاکسار اور سب سے زیادہ عظیم بندوں ابراہیم مسیح اور محمد علیہ السلام کی دائمی سعادت کے لیے ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے اب تک میں نے وہ اصول بیان کیے ہیں جنہیں سب مسلمان مانتے ہیں خواہ وہ کسی بھی فرقے یا اس کی کسی شاخ سے تعلق رکھتے ہوں خیالات کے روش میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اب میں اس کی طرف آتا ہوں سنی سنت یا حدیث کے لوگ ہیں ان کا کلمہ یا ان کے عقیدے کا اظہار یہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں شیعہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ لغوی اعتبار سے شیعہ کے معنی چشمہ یا شاخ ہیں رسول اسلام سول ام کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیے بغیر وفات پا گئے شیعہ مکتبہ خیال کا یہ عقیدہ ہے اگرچہ لبناک طور پر لالچ زور تقریر یا مادی فائدے کی فوری خواہش سے گمراہ ہو سکتے ہیں یہ خطرات اس دور میں بھی واضح اور ظاہر تھے جو رسول اکرم سول ام کی وفات کی فوراں بعد آیا محمد سول ام جیسا کہ میں نے بتایا دنیوی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے حاکم آلہ تھے ان کے خلیفہ یا جانشین کے لیے ضروری تھا کہ وہ دونوں حیثیتوں سے ان کا جانشین ہو اس کو امیر المومنین بھی ہونا تھا یعنی مومنین کا قائد اور امام المسلمین بھی ہونا تھا یعنی موتقی دین کا روحانی پیش ہوا لاتینی مغرب کی ایک مثال سے یہ بات غالبا زیادہ واضح ہو سکے گی وہ پاپا آزم بھی ہوگا اور امپیرٹر یعنی دونیوی حکمران بھی علی علی السلام جو رسول سلیم کے چچازاد بھائی اور داماد تھے جو رسول سلیم کی اس محبوب بیٹی فاطمہ کے شوہر تھے جو تنہا جیتی بچی تھی جو سب سے پہلے ایمان لائے جو متعدد لڑائیوں میں ان کے بہادر سپے سالار رہے جن کے متعلق رسول سلیم نے اپنی زندگی وہ لزبت ہے جو حارون علیہ السلام کو موسی علیہ السلام سے تھی جو ان کے بھائی اور دست راست تھے جن کی اولاد کی رگوں میں خود پیغمبر سول ام کا خون دوڑنے والا تھا ایسا شخص حقیقی جانشین ہونے کے لیے مقرر شدہ معلوم ہوتا تھا اور یہی عام طور پر اسلام کی طبقوں بھی تھی اس لیے شیعوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ کی وفات کے بعد خداوندی اختیار ہدایت اور قیادت نے علی علیہ السلام کی ذات میں اپنا اظہار کیا جو دینداروں کے پہلے امام اور روحانی پیشوا تھے بہرحال سنی ان کو سلسلہ خلافت کا چوتھا خلیفہ شمار کرتے ہیں جو دونے اقتدار سے متعلق ہے اس طرح امام علیہ السلام رسول صلی اللہ کی مذہبی حیثیت میں ان کا جانشین ہے وہ ایسی ہستی ہے جس کی اطاعت فرض ہے اور جو ان لوگوں کی روحانی اطاعت کا حقدار ہوتا ہے جن میں وہ زندگی بسر کرتا ہے سنیوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ حکومت صرف دنیوی اور غیر دینی ہے اور اس کا نفاظ صرف سیاسی دائرے میں ہوتا ہے اسی لیے ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ حکومت و حاکمیت ریاست کے کسی بھی ایسے سیاسی سربراہ سے متعلق ہو سکتی ہے جو قانون مقرر کیا گیا ہو جو مثلا کہیں کا گورنر یا کسی جمہوریت کا صدر ہو مگر شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حکمیت ہماگیر ہے اور دنیوی معاملات کی طرح روحانی معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہے اور رسول سلم کے خاندانی وارثوں کی طرف موروسی حق کی روح سے منتقل ہوتی ہے یہ کس طرح پیش آیا اسے مسٹر جسٹس آرنرڈ نے اپنے اس فیصلے کو جو بمبئی ہائی کورٹ میں سٹھ عیسوی کو صادر کیا گیا بہترین الفاظ میں بیان کیا ہے یہ فیصلہ اس زبردست مقدمے سے متعلق تھا جو میرے دادہ کے خلاف دائر کیا گیا تھا اور جس کا ذکر میں کسی دوسری جگہ کروں گا فیصلے کے الفاظ حسب زیل ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اثر جو حضرت محمد صلی کی جوان اور مقرب بیوی تھی اور جو فاطمہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام سے بغض و اناد رکھتی تھی ان کے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا سبب ہوا حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کی وفات پر سن 655 عیسوی میں آخر کار حضرت علی علیہ السلام خلیفہ مقرر کیے گئے وہ اس وقت بھی بغیر مخالفت خلیفہ نہیں ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مدد سے ماویہ نے جو خاندان بنو امیہ سے خلافت کے لئے مقابلہ شروع کر دیا اسی زمانے میں جبکہ اس جگڑے سے متعلق شکوک و شبہات موجود تھے سن 666 عیسوی میں حضرت علی علیہ السلام کو ایک خارجی یا مسلمان تشدد پسند نے مسجد کوفہ میں شہید کر دیا جو ان دنوں دریائے فرات کے داہنے یا مغربی کنارے پر مسلمانوں کا مرکزی شہر تھا وہ مدتوں سے ایک ویرانہ ہے اور بابل کے کھنڈروں سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے شیعوں کی بہت سی شاخیں ہیں ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ روحانی قیادت یا امامت جو حضرت علی سے متعلق تھی ان کی چھٹی نسل میں حضرت اسماعیل کو پہنچی جن کی اولاد میں ہونے اور جن سے امامت حاصل کرنے کا میں خود دعویٰ کرتا ہوں دوسرے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ زید سے چلتا ہے جنواصہ رسول صلیم امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کے پوتے تھے ان کے سوا دوسرے شیعہ جن میں ایران اور ہندوستان کے شیعوں کی بڑی اکثریت شامل ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اب زندہ امام سے تعلق رکھتی ہے جو حضرت علی سے باروے ہیں جنہوں نے کبھی وفات نہیں پائی جو زندہ ہیں اور جو تیرہ سو سال سے ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں جو خود تو دکھائی نہیں دیتے مگر ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اس عقیدے کے ماننے والے اس ناشری کہلاتے ہیں خود اسماعیلی گروہ بھی دو جماعتوں میں منقسم ہے ان میں سے ایک جماعت اس زمانے سے پیدا ہوئی جب میرے آبا اجداد مصر کی فاطمی خلافت کے مالک تھے ایک جماعت میرے معرس نظار علیہ السلام کو مصر کے خلیفہ مستنصر علیہ السلام کا جائز وارث تسلیم کرتی ہے جب کہ دوسری جماعت ان کے دوسرے بیٹے خلیفہ مستیلی کو امام مانتی ہے اس زمانے کے بعد سے اسماعیلی اور میرے معروسوں اور ان کے پیرووں کی داستان بڑی پیچیتگیوں سے ہو کر گزرتی ہے اور صدیوں تک اسلامی تاریخ کے نشیب و فراز سے عبارت رہی ہے کہا جاتا ہے کہ گبن نے ایشیا کے شجرہ نسل و نصب کی تاریخیوں کو صاف کرنے کا کام مایوس کن سمجھ کے سلسلے کا متعلیہ اپنے اندر بیکران دلکشی رکھتا ہے یہ سلسلہ جو مختلف زمانوں میں پھیلا ہوا ہے اور جو اس موجودہ زمانے میں ہم کو ان تمام دور افتادہ عظمتوں علمیوں اور اسرار سے وابستہ کرتا ہے میرے معروسوں کا مذہب جس پر اکثر جبر تشدد کیا گیا کبھی فنان نہیں ہوا بعض ادوار میں اسے بہت فروغ حاصل ہوا مثلا فاطمی خلفہ کے زمانے میں اور بعض اوقات وہ گمنامی میں رہا اور اس کے بارے میں بہت ہی کم جانا گیا مصر میں فاطمی خلافت ختم ہو جانے کے بعد میرے آبا و اجداد پہلے تو شام اور لبنان کے کوہستانی علاقوں کی طرف منتقل ہوئے پھر وہاں سے مشرق کی طرف ایران کے پہاڑوں میں چلے گئے وہاں انہوں نے کوہسار البرز کے درمیان علموت کی چوٹی پر ایک مرکز بنا لیا یہ وہ سلسلہ کوخ ہے جو بہر خضر کے جنوبی صوبوں کو ایران کے باقی علاقے سے جدا کرتا ہے یہاں افسانہ و تاریخ دونوں الشیخ الجبل اور اساسین کے انعظیم موروسی زعومہ کی عجیب داستان میں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جاتے ہیں جو تقریباً دو سو سال تک علموت کے مالک رہے اس طور میں اسمائلی مذہب شام عراق خود عرب اور وسط ایشیا میں دور دور تک پوری طرح متعرف تھا سمرقند اور بخارہ ایسے شہر اس وقت اسلامی علوم و افکار کے عظیم مراکز میں شامل تھے کچھ مدت بعد تیروی صدی اسوی میں اسمائلیت کی مذہبی دعوت سنکیان اور چینی ترکستان تک جا پہنچی تیروی اور چودوی صدی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب اسماعیلی نظر ریا شیعہ مکتبہ فکر میں سب سے زیادہ مؤثر اور نمائیان تھا لیکن اس کے بعد ایران میں صفوی حکومت کے غالب آجانے پر خاص طور پر ایران کے شمال مغربی صوبے آزربائیجان میں اس ناشری یا دوازت ایمامی فرقے نے اپنا تسلط قائم کر لیا اسماعیلی مذہب کے باقیات پختگی کے ساتھ قائم رہے اور اب بھی ایشیا مشرقی افریقہ اور ایران کے بہت سے حصوں میں پائے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسماعیلیت کے تاریخی مراکز تمام دنیا اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں مثلا شام کے پہاڑی علاقوں میں دروس پائے جاتے ہیں جو جبل دروس کے حصار میں رہتے ہیں وہ دراصل اسماعیلی ہی ہے مگر جب میرے خاندان نے مصر سے حجرت کی تو انہوں نے اس حجرت کے معاملے میں میرے خاندان کا اتبا نہیں کیا بلکہ وہ میرے معرس خلیفہ مصر الحاکم علیہ السلام کی یاد ہی سے وابستہ رہے لیکن انہوں نے اپنے اقائد و نظریات ان خطوط پر قائم کیے جو شامی اسماعیلیوں کے خطوط سے جو اس زمانے میں میرے پیروں ہیں بہت مشابہ ہیں اسی قسم کے اسماعیلی جزیرے یعنی مراکس جنوبی مصر یمن اور عراق میں موجود ہیں ایران میں ان کے مراکس محلات کے اطراف میں ہیں مغرب کی طرف سے حمدان اور تہران کے جنوب میں ہیں دوسرے مراکس شمال کی طرف خراسان میں مشرق میں جنوب کی طرف خلیج فارس کے کنارے بندر عباس سے لے کر پاکستان اور سندھ کی سرحدوں تک اور اندرون بلوچستان تک پائی جاتے ہیں ان کے علاوہ دوسرے مراکس افغانستان اور خود کابل میں ہیں بہت سے روس اور وسطی ایشیا میں ہیں یار قند کاشغر کے چاروں طرف اور سنکھیان کے بہت سے دہات اور بستیوں میں پائی جاتے ہیں ہندوستان میں بعض ہندو قبیلے ان دائیوں کے ذریعے جو میرے معرس شاہ اسلام شاہ علیہ السلام نے بھیجے تھے مسلمان ہوئے اور خوجہ کے نام سے موسم ہوئے اسی طرح حال ہی میں انیس وی صدی کے دوران برما میں بھی تبلیغ مذہب کا سلسلہ رونما ہوا اب جب کہ میں اسماعیلیوں کی اقتداء اور اس کے نشیب و فراز اور تبدلات کی مختصر رودات معاصر دنیا کے سامنے لے آیا ہوں یہ برمحل معلوم ہوتا ہے کہ اپنے جد امجد کی زندگی اور ان کے کارناموں کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کروں جو پہلی بار آخان کے نام سے معروف و مشہور ہوئے اور انیسوی صدی عیسوی کے شروع میں تاریخ کی روشنی میں آئے ان کے زندگی جیسا کہ مسٹر جسٹس آرنرڈ نے بیان کیا ہے کہ ایک عجیب غریب اور مہماتی زندگی تھی وہ کرمان ایسے اہم شہر کے موروسی سردار اور ایران کے طاقتور اور قابل شہنشاہ فتح علی شاہ کے داماد تھے وہ اسماعیلیوں کی ایک موروسی امامت کے علاوہ ایک بڑی جاگیر کے مالک بھی تھے اٹھارہ شہنشاہ محمد شاہ سے ان کا تنازیہ ہو گیا جس کے ازباب جسٹس آرنلڈ نے زیل میں بیان کیے ہیں حاجی مرزا احاسی جو محمد شاہ کے اتالیق رہ چکے تھے اپنے شاگرد کی حکومت کے پورے دور میں یعنی سن اٹھارہ سو تیس سے سن اٹھارہ سو ایسوی تک ایران کے وزیر آزم رہے ایران کا ایک بہت ادنا ذات کا آدمی جو شروع میں آغا خان کا ملازم رہ چکا تھا اس مختار کل وزیر کا خاص منظور نظر اور مو چڑا بن گیا اس شخص نے اپنے سرپرست کے ذریعے یہ گستاخی کی کہ آغا خان کی بیٹیوں میں سے ایک کی لیے جو مرہم شہنشہ کی نواسی تھی اپنے بیٹے کے لیے شادی کا پیغام دیا ایرانی معرخ کا بیان ہے کہ آغا خان نے اسے اپنی شدید ترین توہین خیال کیا اور وہ درخواست جو وزیر آزم نے بڑے اسرار کے ساتھ پیش کی تھی سخت برہمی کے ساتھ مسترد کر دی اس طرح ایران کے سب سے زیادہ طاقتور آدمی کو اپنا جانی دشمن بلان لینے کے بعد آغا خان نے غالباً یہ محسوس کیا کہ حفاظت کی بہترین صورت ہتیار سنبھال لینے ہی میں ہے یہ روش غیر منظم ایران کے بڑی جاگید داروں میں غیر معمولی نہیں تھی کرمان کو اپنا صدر مقام قرار دے کر وہ سن اٹھارہ سو اٹیس اور اٹھارہ سو انتالیس کے دوران اور سن اٹھارہ سو چالیس کے کچھ حصے میں مختلف اواقب و نتائج کے ساتھ جنگ جاری رکھنے میں مصروف نظر آتے ہیں سن اٹھارہ سو چالیس ایس وی کے آخر میں فوج کی کسرت سے مغلوب ہو کر ان کو مجبوراً راہ فرار اختیار کرنی پڑی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر چند سواروں کے ساتھ بلوچستان کے سہراؤں سے ہوتے ہوئے سند پہنچے میرے دادا جان نے اس غریب الوطنی کے زمانے میں جو آئندہ چند سال تک جاری رہی برطانیہ کے ساتھ بہت تعاون کیا جو پنجاب کے شمال اور مغرب کی طرف ان کی فوجی توسی اور سلطنت کی توسی کے سلسلے میں تھا انہوں نے سند میں ہلکے سواروں کی ایک فوج بنائی اور اس کو منظم کیا ان لوگوں کی اولاد آئندہ کئی برس تک میرے لیے کافی پریشانی کا بائیس بنی رہی سن اٹھارہ سو اکتالیس اور سن اٹھارہ سو بیالیس میں پہلی افغان جنگ کے آخری مراحل میں وہ اور ان کے اسپ سوار کندھار میں جنرل نوٹ کے بہت کام آئے اور جب وہ جنرل نوٹ کے پاس جانے کے لیے سندھ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے جنرل انگلینڈ کا بھی ساتھ دیا ان کی ان خدمات کے عوض اور پھر سن اٹھارہ سو تینتالیس اور اٹھارہ سو چوالیس ایسوی میں فتح سندھ کے سلسلے میں انہوں نے چارلز نیپیر کی جو خدمات انجام دی ان کے سلے میں حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں پینشن دی گئی اٹھارہ سو پینتالیس میں میرے دادا بمبئی پہنچے اور جیسا کہ مسٹر جسٹس آرنرڈ نے بیان کیا ہے اس شہر اور اس کے قرب جوار کی تمام خوجہ آبادی نے بڑے تپاک اور تازین کے ساتھ ان کا استقبال کیا سن اٹھارہ سو چھالیس عیسوی کے بعد ایک سال یا دو سال تک وہ کلکتے میں سیاسی نظربند کی حیثیت سے رہے کیونکہ محمد شاہ یعنی شاہ ایران نے بمبئی ایسی بندرگاہ میں جہاں بہرحال سن اٹھارہ سو اٹھالیس میں محمد شاہ کی حکومت ختم ہو گئی اور میرے دادا سکون و اتمنان کے ساتھ بمبئی میں آباد ہو گئے اور وہاں انہوں نے اپنا درخانہ یا صدر مقام قائم کیا یہ صرف ایک ذاتی نوعیت کا خوشگوار اور آقلانہ فیصلہ ہی زندگی پر قابل تعریف اثر مرتب ہوا کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جبرو عیزہ اور مجنونانہ عداوت کا وہ بھاری بوجھ اب ہٹ چکا تھا جسے اسماعیلی ایک طویل مدد تک برداشت کرتے چلے آئے تھے پمبئی میں دور دراز مقامات جیسے کاجغر بخارہ ساحل افریقہ اور اس کے اس وقت کے کم آباد عقبی علاقوں سے وفت آنے لگے اس زمانے سے اسماعیلیوں کے طرز زندگی یا ان حالات میں جن میں میرے پیرو اپنے مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں کوئی بنیادی یا شدید تبدیلی واقع نہیں ہوئی آج کل روس سے کوئی وفت نہیں آتا مگر روس اور وسط ایشیا میں اسماعیلیوں کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی اور وہ اپنی مذہبی زندگی میں بالکل آزاد ہیں البتہ وہ نظرانہ نہیں بھیج سکتے یہ نظرانہ محض ایک علامتی نظرانہ ہوتا ہے نہ کہ کوئی تعوان جیسا کہ اسماعیلیوں کے سنکھیان کاشغر اور یارقن سے ہماری کوئی آمد و رفت نہیں ہے کیونکہ سرحت بند ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بندش دوسروں کی بنسبت خاص اسماعیلیوں کے لیے زیادہ شدید ہو لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی میں آزاد ہیں اور وہ بہت راسخ العقیدہ اور مخلص اسماعیلی ہیں ان میں بڑی خود اعتمادی ہے اور انہیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسماعیلی جماع کی سب سے اہم برادری ہیں ایران سے وفود اور نمائندوں کی آمد و رفت جاری ہے شام سے وفود اور نمائندے پابندی کے ساتھ ہندوستان آیا کرتے تھے مگر اب میرے خاندان کے افراد وقتن فوقتن شام جاتے رہتے ہیں یا پھر میرے شامی پیرو مصر آ کر مجھ سے مل لیتے ہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں دمشق گیا تھا جہاں میرے پیرو کی ایک کثیر تعداد میری زیارت کرنے آئی تھی تقریباً ان تمام ملکوں میں امام کے نظرانے کا بڑا حصہ سکولوں عبادت خانوں اور مختلف مذہبی اور سماجی اداروں کی انتظام پر صرف کیا جاتا ہے مقامی ذمہ داری کا دائرہ بھی کافی وسیح ہے مثلاً شادی اور طلاق کے معاملات پورے طور پر امام کے مقامی نمائندے سے تعلق رکھتے ہیں بعض اوقات اسماعیلیوں کی خوشحال برادری اپنے سے کم خوشحال اسماعیلیوں اور ان کے اداروں کی امداد کرتی ہیں میں عمومی ہدایات اور احکام جاری کرتا ہوں مگر ہر مقامی برادری کا روز مرہ کا انتظامی کام امام کے نمائندے اور مقامی سربراہ کے ذریعے انجام پاتا ہے تمام بست ایشیا میں یہ مقامی سربراہ اکثر موروسی ہوتے ہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی عمومی اور بازابطہ طریقہ نہیں بڑھتا جاتا کبھی تو بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے اور کبھی پوتا یہ سربراہ کبھی تو وزیر کہلاتا ہے اور کبھی کامدار یہ خطاب کسرت استعمال سے بگڑ کر کامڑیا ہو گیا ہے کبھی اسے رئیس یا رائی کہتے ہیں شام میں امام کے نمائندے امیر کہلاتے ہیں وست ایشیا کے بعض حصوں مثلا ہنزا میں لفظ امیر وہاں کی مقامی بولچال میں داخل ہو گیا ہے اور مخفف ہو کر میر رہ گیا ہے کسی ایسی مذہبی جماعت کی قیادت و سیادت جو دنیا کے کافی حصوں میں پھیلی ہوئی ہو کیپ ٹاؤن سے کاشغر تک اور شام سے سنگاپور تک کسی سخت ذابطے کے مطابق قائم نہیں کی جا سکتی اخلاق حالات مادی سہولتیں قومی امنگیں انداز نظر اور نہایت مختلف تاریخی پس منظر ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اور ان کے مطابق ناغذیر ذہنی مطابقتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں اسی لیے تنظیم میں بہت تنوں اور لچپ پائی جاتی ہے مشرقی افریقہ کے برطانوی پرتگال اور فرانسیسی نو آبادیات یوگینڈا پرتگالی مشرقی افریقہ مرغازکر نیٹال اور کیپ کالونی میں اسماعیلی کانسلوں کا انتظامی نظام ایک بہت ترقی آفتہ اور محذب ہے تعلیم کے منتظمین جائدات کے کارکن انتظامی اور عدالتی کانسلیں سب کے سب روز مرہ کے انتظامی امور انتہائی محنت سے انجام دیتے ہیں اور میرے عمومی احکامات کے تحت مالیات کا وسیع انتظام بھی کرتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں اسی طرح کا انتظامی طریق کار پایا جاتا ہے مگر وہ نسبتا کم ترقی آفتہ اور کم یہ تنظیم افریقہ کے اسماعیلیوں کی تنظیم سے بہت مشابہ ہے شام ایران اور پاکستان کا شمال مغربی سرحدی صوبہ اپنی نمائان انفرادیت تاریخی پسمنظر اور روایات کے حامل علاقے ہیں یہ تاریخی تبدیلیہ جو صدیوں تک ہوتی رہی بہت سی دور دراز رہنے والی جماعتوں کی رسائی کا ہونا یا نہ ہونا اور میرے خاندان اور پیرووں کے درمیان آمد ورفت کا ترقی کرنا یہ سب باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں وست ایشیا میں اسماعیلیوں کی قیادت بعض خاندانوں میں موروسی طور پر چلی آ رہی ہے اور یہ سلسلہ صدیوں سے نسلا بعد نسل جاری ہے افغانستان روس اور چینی ترکستان میں میرے پیرووں کی کیفیت امر یہی ہے جہاں بعض خاندان اسلام لانے کے بعد سے امام کے نمائندے کی حیثیت سے انتظام کرتے چلے آئے ہیں مقامی قیادت ایک نسل سے دوسری نسل تک قریب رشتے کی بنیاد پر منتقل ہوتی رہتی ہے بعض اوقات موروسی سردار اور بعض اوقات دنیوی حاکم جیسے کہ ریاست ہنزہ کے حاکم کی مثال ہے جو ایک اسماعیلی ہے مذہبی اخوت کا نازم ہوتا ہے میں ان تمام دور افتادہ جماعتوں سے جو خط کتابت کرتا ہوں اس پر مقامی ماحول کا اثر ہوتا ہے بغداد میں میرے خاص نمائندے ہیں جو عرب کے معاملات امور تیہ کرتے ہیں اس طرح ایران کے ہر صوبے میں میرے خاص نمائندے ہیں جو اسماعیلیوں کی معاملات کی نگرانی کرتے ہیں یہ لوگ عام طور پر ان خاندانوں کے افراد ہیں جنہوں نے موروسی طور پر غالباً اس زمانے سے جب سے ان کا تعلق میرے خاندان سے ہوا مقام اسماعیلی لیڈر پیدا کیے ہیں شام میں ایسے نمائندوں کا ایک خاندان ہے جس کا میرے خاندان کے ساتھ مسلسل ایک ہزار سال سے بھی زیادہ عرصے سے تعلق چلا آ رہا ہے اسماعیلیت متحرک ہونے کے باعث ہی اب تک قائم ہے سخت گیری ہماری طرز حیات اور اسلوب فکر کے بلکل منافی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قوائد کبھی محدود و مغین نہیں رہے قوائد و زوابط کا وہ مجموعہ بھی جو مقدس قوانین کے نام سے جانا یہ قوانین مطلوبہ نتائج سے متعلق مفصل احکام کی حیثیت نہیں رکھتے بعض ملکوں میں مثلا ہندوستان اور افریقہ میں اسماعیلیوں نے کانسل کا طریقہ قائم کر رکھا ہے جس کے تحت ان کے مقام کانسلر تمام اندرونی معاملات کا بندبست کرنے اور مجھے اپنی کارکردگی سے متعلق کرنے کے ذمہ دار ہیں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں شام وست ایشیا اور ایران میں قیادت ان موروسی سرداروں اور لیڈروں سے متعلق رہی ہے جن کے سفارش کی جاتی ہے جو امام کے نمائندے ہوتے ہیں اور مختلف جماعتوں یا اجتماعات کے انتظام کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسماعیلی دنیا کے ان تمام حصوں سے جن سے مسلسل تعلق رکھنا سیاسی طور پر ممکن ہے خطو کتابت برابر جاری رہتی ہے اور وہاں سے میرے پاس ریپورٹیں آتی رہتی ہیں ان پر غور کرنا ان کا جواب دینا ان خاص مسائل کا حل بتانا جو میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور دور دور تک پھیلی ہوئی اس مذہبی جماعت اور تنظیم کا مورسی امام ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینا میری زندگی کا کام ہے اور یہ سلسلہ میرے لڑکپن سے چلا آ رہا ہے آج کل اسماعیلی کونسلوں اور امام کے نمائندوں کا زیادہ تر کام خالص سماجی ہے اور اس کا تعلق شادی اور طلاق ایسے معاملات کے باہمی معاہدوں سے ہے اس موضوع پر غالباً مجھے یہ کہہ دینا شاہیے کہ آج اسماعیلی دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں وہاں انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی اور ان کے عقیدے اور رسوم میں کوئی مداخلت نہیں کی جاتی بشرت کہ وہ عام ملکی قوانین جیسے تعدد ازدواج سے متضاد نہ ہو اس بات کو عام طور پر نظرانداز کر دیا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں میں کوئی بھی شخص دو بیویاں نہیں رکھ سکتا نہ اپنی پہلی بیوی کو صرف وہم یا کسی غیر سنجیدہ اور نا استوار عذر کی وجہ سے طلاق دے سکتا ہے جیسا کہ مغرب میں غلط طور پر خیال کیا جاتا ہے ہمارے طریقے فکر کے مطابق ان دونوں حالتوں کے لیے عموماً بہت معقول وجو موجود ہوتی ہیں افضائش نسل ہر شادی کی بنیادی تمنا اور ضرورت ہے اگر شادی کے کئی سال بعد تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اکثر خود بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کو بچوں کی وجود سے رونک حاصل ہو اور ہسی خوشی امید اور گہرے سکون کی وہ دولت نصیب ہو جو بچے اپنے ساتھ لاتے مزاج کے اعتبار سے اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ فریقین کی خوشی کے لیے طلاق ہی سب سے بہتر حل نظر آتی ہے لیکن خواہ دوسری شادی کی جائے یا طلاق دی جائے بہرحال ہر صورت میں مختلف کانسلوں یا جہاں کانسلے نہ ہو وہاں امام کے نمائندوں کا یہ حتمی اور قطعی فرض ہے کہ وہ بیوی کے مفاد کی حفاظت کریں دوسری شادی ہو جانے کی صورت میں پہلی بیوی کے لیے مکمل معاشی تحفظ کا یقین حاصل کیا جاتا ہے اور اگر طلاق دی جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مالی سمجھوتا بظاہر مناسب اور فیازانہ طور پر ہو گیا ہے یا نہیں غیر مسلموں کو یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ نظام شادی اور اس کے متعلقات مثلا طلاق تعدد ازدواج وغیرہ کا مسئلہ اسلامی نقطہ نظر سے کلیتا باہمی معاہد رضا مندی اور باہمی طور پر قبول کی ہوئی ذمہداریوں کا مسئلہ ہے شادی کا مقدس تصور اسلامی نہیں ہے اس لیے اس میں بلا واسطہ طور پر مذہبی اہمیت کا کوئی سوال نہیں ہے اور کوئی ایسی مذہبی رسم موجود نہیں جو شادی میں وہ رمزیت اور تقدس پیدا کریں جو دوسرے مذاہب مثلا عیسائیت اور ہندو مت میں شادی کے ساتھ وابستہ ہے وہ سر بسر اس رسم سے مشابہ ہے جسے مغرب میں سیول میریج اور سیکیلر میریج یعنی غیر دینی شادی کہتے ہیں جو رجسٹری کے دفتر میں یا جج کے سامنے ہوتی ہے البتہ خوشی خوشحالی اور اچھی صحت کے لیے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں مگر اس کے سوا اور کوئی مذہبی رسم نہیں ہو سکتی اور یہ بھی محض ذاتی پسند کا معاملہ ہے اس لیے اسلام یا اسماعیلیوں میں باہمی رضا مندی اور باہمی سمجھوتے کی شادی کے سوا اور کوئی شادی نہیں ہوتی جیسا کہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ہماری تمام اسماعیلی جماعتوں میں اسماعیلی کونسلوں اور امام کے نمائندوں کا زیادہ تر کام یہی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ آیا شادیوں کا اندراج ریجسٹر میں ٹھیک طور پر ہو گیا ہے اور آیا یہ اتمنان کر لیا گیا ہے کہ طلاق اگرچہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی فریق کے مفاد کو نقصان پہنچے بغیر عمل میں آئی ہے آیا عورت کو ممکن حد تک تحفظ دیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بچوں کی پرورش کا تحفظ کیا گیا ہے کہ نہیں گزشتہ ستر سال گواہ ہے کہ اسماعیلی نے جہاں کہیں بھی وہ آباد ہوئے ہیں مستحقم اور مسلسل ترقی کی ہے عثمانی سلطنت کے تحت سلطان عبد الحمید کے دور حکومت میں کافی جبر و تشدد پایا جاتا تھا اس کی حکومت میں دوسری عقلیت وں کی طرح انہوں نے بھی بہت مسئیبتیں اٹھائیں اور ان کے بہت سے لیڈروں نے اس مطلق الانان حکومت کے آخری دور میں اسیری برداشت کی ترکی کے جدید انقلاب کی آمد کے ساتھ عذیت کا وہ دور ختم ہو گیا اور اب ان وسیع سیاسی تبدیلیوں کے ہوتے ہوئے جو دنیا میں رونما ہو چکی ہے میرے خیال میں یہ بات معقولیت کے ساتھ کہیں جا سکتی ہے کہ اسماعیلی وہ جہاں کہیں بھی آباد ہے ان کی جماعت وہاں کے معاشرے کے خوش خوددار مہنتی اور قانون کا احترام کرنے والے اناثر میں شامل ہیں میری پولیسی اپنے پیرووں کے ساتھ کیا رہی ہے ہمارا مذہب ہمارا اپنا مذہب ہے آپ اس پر عقیدہ رکھیں یا نہ رکھیں آپ کسی مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اصولوں کو نہیں مانتے تو اس مذہب میں رہنے اور اس کی اصلاح کا دعویٰ کرنے کی مجاز نہیں ہے آپ ان اصولوں کو چھوڑ دینے کا اختیع رکھتے ہیں لیکن آپ ان کو بدلنے کی کوشش کے ساتھ یہ احتجاج نہیں کر سکتے کہ آپ کا تعلق اس خاص فرقے سے ہے جو ان اصولوں کا حامل ہے بہت سے لوگ اسمائلی مذہب چھوڑ چکے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بعض دوسرے لوگ مختلف وقتوں میں اس میں شامل ہوتے رہے ہیں لاکھوں میں سے بیس آدمیوں کے تناسب سے کراچی کرتا تھا لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مسلح کہتے تھے چنانچہ سچے اسمائلیوں نے انہیں اپنی برادری سے خارج کر دیا ہے اسمائلی عقیدے کو بدلنے کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا یہ عقیدہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے اور اس کو لازمان ایسا ہی رہنا بھی چاہیے جو لوگ اس کے قائل نہیں رہے ہیں انہوں نے اسے بجا طور پر چھوڑ دیا ہے ہمیں ان سے کوئی پرخواش نہیں ہے اور ہم ان کے خلوص کا احترام کرتے ہیں سیاسی رہنمائی کے سلسلے میں کیا صورت ہے میرے موروسوں کا رویہ جس کی میں نے سختی سے پابندی کی ہے یہ رہا ہے کہ اسماعیلیوں کو حکومت کا پوری طرح وفادار اور جان لسار ثابت ہونے کی نصیحت کی جائے جس کے وہ شہری ہے خواہ اس حکومت کا دستور شاہی ہو یا جمہوری میرے موروسوں نے اور میں نے اس سلسلے میں اپنے پیروں پر کسی طرح سے بھی کبھی کوئی اثر ڈالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہم نے انہیں یہی بتایا ہے کہ ازروع دستور کسی ملک کی قانونی حکومت جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں لازمی طور پر ان کی مطلق و مکمل وفاداری کی حقدار ہے کہ میں اس کی رعایہ کو کوئی نصیحت کروں تو اپنے والد اور دادا کی طرح میری نصیحت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ رعایہ کو وفادار اور قانون کا پابند ہونا چاہیے اگر اسے کوئی سیاسی شکایت ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وفاداری اور اطاعت کے ساتھ اپنی اسی حکومت کی طرف رجوع کرے جسے دستوری اور قانونی حیثیت حاصل ہے اس اصول کی تکمیل کے لیے اپنے پیروں کو میں نے یہی ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ جو معاملات خدا کے ہیں انہیں خدا سے اور جو قیسر کے ہیں انہیں قیسر سے متعلق رکھو سماجی اسلاح کے معاملات میں میں نے اپنا اثر و اختیار سوچ سمجھ کر اور تدریجی طور پر استعمال کیا ہے میں نے عورتوں کی آزادی اور تعلیم کی ہمیشہ حمد افضائی کی ہے میرے دادا اور والد کے زمانے ہی میں پردہ ترک کرنے کے سلسلے میں اسماعیلی دوسرے مسلمان میں نے پردہ بلکل ختم کر دیا ہے اب آپ کسی اسماعیلی عورت کو نقاب ڈالے ہوئے نہیں دیکھیں گے میں نے ہمیشہ لڑکیوں کے اسکولوں کی حمد افضائی کی ہے ان علاقوں میں بھی جہاں اس سے پہلے کوئی اسکول قطعاً غیر متعرف تھے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اسماعیلی پیرو سماجی بہبود کے معاملے میں ہر اسلامی فرقے سے آگے ہیں بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ بعض افراد انفرادی طور پر ان کے برابر ترقی کر گئے ہوں لیکن میرا یقین ہے کہ بحیثیت جماعت ہمارے سماجی حالات مثلا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ازدواجی اور خانگی انداز نظر اور رسوم طلاق پر کنٹرول طلاق کے بعد بچوں کے لیے انتظام اور اسی نو کی دوسری باتیں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں دائیہ گیری کو متعرف کرانے میں ہمیں پیشراو کی حیثیت حاصل ہے مشرق وستہ میں ہم دوسری تمام مسلمان جماعتوں سے بہت پہلے نرسوں کو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں تربیت دے چکے ہیں ہندوستان میں لیڈی ڈیفرنڈ نرسنگ ایسوسییشن کے تعاون سے میں اس زمانے میں جبکہ ان معاملات میں عام فضاء خطرناک طور پر حفظان صحت کے خلاف تھی اس قابل ہوا کہ نہ صرف ہندوستان اور برما میں بلکہ افریقہ اور جہاں تک حالات نے اجازت دی شام و عراق میں تربیت یافتہ دائیوں کی مدد سے بچے کی پیدائش کے معاملے میں ایک جدید نقطہ نظر متعرف کرا دوں افریقہ میں جہاں میں نصیحت اور مشورے کے ساتھ عملی امداد بھی دے سکتا تھا ہم نے مختلف افراد اور مختلف جماعتوں کے روپے کو پوری طرح محفوظ بنیاد پر جمع کر دیا ہم نے ایک انشورنس کمپنی جبلی انشورنس قائم کی جس کے حسس کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ہم نے ایک اور ادارہ بھی قائم کیا جس کا نام انویسمنٹ ٹرسٹ رکھا گیا جو دراصل ایک وسی تنظیم ہے جس کا کام روپیہ اکھٹا کرنا اور منافع کی معمولی شرعہ پر اسماعیلی تاجروں اور ان لوگوں کو قرض دینا ہے جو مکان خریدنا یا بنانا چاہتے ہیں میری ذاتی دولت کے متعلق خرافات کا ایک تومار لکھا جا چکا ہے امریکہ میں ایسے سیکڑوں لوگ موجود ہے جن کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ دولت ہے اور یہی صورت یورپ میں ہے لیکن امریکہ میں بھی ایسے آدمی غالباً زیادہ نہ ہوں گے جنہیں انکم ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے اپنی غیر تحریری قانون کی صورت میں مجھ اپنے اسماعیلی پیرووں کی مختلف جماعتی سماجی اور مذہبی اداروں کی نگہ داشت کرنی پڑتی ہے اور آخر میں اس آمدنی کا ایک قلیل حصہ اگر باقی رہا ہو میرے اور میرے خاندان کے افراد کے لیے بچتا ہے جب میں اس لاکھوں پونڈ سالانہ آمدنی کے متعلق پڑتا ہوں جس کا مجھے مالک سمجھا جاتا ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر میری اتنی ہی آمدنی ہوتی تو مجھے اپنے آپ سے شرم آتی انڈریو کارنگی کے اس قول میں بڑی صداقت پائی جاتی ہے کہ جو آدمی دولت مند ہو کر مڑتا ہے وہ ظلیل ہو کر مڑتا ہے مجھے اس میں یہ اضافہ کرنا چاہیے کہ جو شخص دولت مند ہو کر جیتا ہے وہ ظلیل بن کر جیتا ہے دولت مند ہو کر جینے والے سے میری مراد وہ شخص ہے جو اپنی ذاتی خوشی کے اپنے ملک کے اس طبقے کی سطح اور میار زندگی سے بھی زیادہ خرچ کرے جو آج کل زیادہ آمدنی والد طبقہ کہلاتا ہے میں کمیونس نہیں ہوں نہ میرا یہ خیال ہے کہ نیجی زندگی کا بلند میار کوئی گناہ اور معاشرے کے ساتھ کوئی گستاخی ہے میں تین یا چار کارے اور جاتے رہتے ہیں میں ان کے استعمال کیلئے زیادہ کارے رکھتا ہوں نہ میں گھوڑ دوڑ کے ایک بڑے استبل کا مالک ہونے پر شرمندہ ہوں جس کے متعلق آئندہ کسی باب میں کچھ بیان کروں گا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شاہ سواری کی تمام اقسام سے میرے خاندان کا اکتوین باعزت اور پرخلوز تعلق رہا ہے اگر میں یہ سوچتا کہ اپنے زیر تربیت گھوڑوں کی ایک بڑی تعداد کو بیچ ڈالوں یا منفعت حاصل کرنے کے لئے ان کو تجارتی اصول پر چلا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں کسی بھی دن گھوڑوں کی ایک کافی تعداد فروخت کر کے اسے ایک منفعت بخش تجارت میں منتقل کر سکتا ہوں لیکن میرے دادا میرے والد اور میں نے گھوڑ دوڑ کو کبھی روپیہ کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھا اسے ایک قسم کا کھیل ہی خیال کیا جو محتاط توجہ اور ہوشمند انتظام کے بعد اپنا خرچ خود ہی پورا کر سکے اور بحیثیت مالک نہ صرف خود ہمارے لیے بلکہ ان ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کے لیے تفریقہ ایک مستقل ذریعہ بن سکے جو گھوڑ دوڑ کے میدان میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہم نے اپنے گھوڑوں اور استبلوں کو ان ملکوں کے لیے جہاں ان کی پرداخت اور نگرانی کی جاتی ہے دولت آفرینی اور گھوڑوں کی اچھی نسل کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کے نقطہ نظر سے عملی فائدے کا ذریعہ سمجھا ہے ہمارے خاندان کے خلاف فضول خرچی کا ایک خاص الزام اس دور میں لگایا گیا تھا جبکہ جیسا میں کسی دوسری جگہ بیان کر چکا ہوں کہ تقریباً دو ہزار آدمی روزانہ ہمارے ساتھ رہتے تھے اور ہمارے اخراجات پر زندگی بسر کرتے تھے بہرحال یہ دو ہزار آدمی ان لوگوں کی اولاد اور متعلقین تھے جو میرے دادا کے ساتھ ایران سے جلاوطن ہو کر اور اپنے مکانات اور جائدادوں کو چھوڑ کر آئے تھے اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہم اسماعیلی جماعت کے سربرا ہونے کی حیثیت سے ان کی بہبود اور نگہ داشت کے ذمہ دار تھے جتنی جلدی مجھ سے ہو سکا اور جتنے بہتر طریقے سے میں کر سکا میں نے اس مسئلے کو تیہ کیا یہاں تک کہ اب ان لوگوں کی اولاد پہلے سے کہیں زیادہ خوش اور خود اعتماد ہے میں نے جس طرح اسے تیہ کیا اس سلسلے میں میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے مجھے دولت کی جس افسانوی مقدار کا مالک بتایا جاتا انسان ہوتا کیوں کہ اس صورت میں مجھے زندگی بھر یہ احساس رہتا کہ میں ایک مردہ بوجھ لیے پھر رہا ہوں جو میرے خاندان میرے احباب اور نتیجتا میرے پیرووں کے لیے بھی بیکار ہے ایک خاص حد تک آگے بڑھ کر دولت اور اس سے حاصل ہونے والی زیادہ پہنچاتے ہیں جہاں تک میرے پیرووں کے طرز زندگی کا تعلق ہے تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں ان کو جو نصیحت کرتا اور جو مشورے دیتا ہوں انہیں اس ملک اور حکومت کی مطابق بدلتا رہوں جس میں وہ زندگی گزارتے ہیں چنانچہ مشرقی افریقہ کی برطانوی نو آبادی میں انہیں میری یہ تعقید ہے کہ وہ انگریزی کو اپنی افلین زبان بنائیں اپنے خاندان اور اپنی گھریل و زندگی کی بنیاد انگریزی طریقوں پر رکھیں اور شراب اور تمباک و نوشی کی عادت کو مستثنہ کر کے عام طور پر برطانوی اور مغرمی رسم و رواج اختیار کریں مجھے یقین ہے کہ لازمی طور پر ایک ایسے سماج میں رہتے ہوئے جو مختلف نسلوں سے مرقب ہو ان کے لیے ایک ایسی سماجی زندگی اور اس سماجی زندگی کی ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو انہیں شخصیتوں کو ترقی دینے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرے جو عملی طور پر سب سے زیادہ مفید ہو اور وہی ایک ایسی زندگی ہے جس پر انہیں عمل پیرا ہونا چاہیے دوسری طرف جو لوگ برما میں رہتے ہیں انہیں بھی میں نے یہی مشورہ دیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ کسی دوسرے طرز زندگی کے بجائے انہیں برمی طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے مسلم ممالک مثلا شام مصر عراق اور ایران میں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہیں خود میرے خاندان کی خانگی اور سماجی زندگی ہمیشہ سے مسلم ایرانی نمونے پر عمل پیرا رہی ہے اور میں چاہے اور اساسی تبدیلی نہیں ہوئی ہے یہاں تک کہ میں نے جن مغربی خواتین سے یکے بعد دیگر شادی کی ہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہایت آسانی اور خوشی کے ساتھ مسلم ایرانی انداز نظر اور طرز زندگی اپنا لیا ہے البتہ افریقہ میں میرے پیرووں کو ایک بہت شدید مسئلے کا مقابلہ کرنا پڑا وہ وہاں ایشیائی آدات اور ایشیائی طرز زندگی لے کر آئے تھے لیکن انہیں ایک ایسے معاشرے سے واسطہ پڑا جو ترقی کے دور سے گزر رہا تھا وہ معاشرہ جسے ہم یورپی افریقی بھی کہہ سکتے ہیں افریقی معاشرے ایشیائی انداز نظر کا قائم رکھنا ان کے لئے سخت پیجی دگی کا باعث اور آگے چل کر سماجی طور پر دقیہ نوسیت کا ایک مردہ بوچ ثابت ہوتا پاکستان اور جدید بھارت میں اسماعیلی آگے چل کر شاید دو بلکل مختلف تہذیبی نمونے اختیار کریں گے مغربی پاکستان میں غالبا اردو زبان بولیں گے یا وہ زبان جسے ہندوستانی کہا جاتا ہے اور ان کی ساماجی آدات اور رسوم اس کی مطابق ڈھل جائیں گے مشرق پاکستان میں بنگالی لباس اور بنگالی زبان اسماعیلی طرز زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے بھارت میں وہ غالبا گجراتی اور مرہتی زبان بولیں گے اور ان کا انداز نظر اور طرز زندگی گجراتی مرہتی شکل اختیار کر لے گا تاہم مجھے یقین ہے کہ وہ جب تک اپنے عقیدے پر خائم رہیں گے اسلامی اخوت ان مختلف سماجی زاویہ نظر اور طرز زندگی رکھنے والے تمام لوگوں کو متحد اور برای